بلکل یہ کہ میر پو خاص شہر کے اندر جہاں ہونے والی توفانی برسات میں میر پو خاص شہر مکمل طور پر ڈوبا ہے وہاں میر پو خاص شہر کے شہریوں کے پریشانی کو جو دکھانے والے میڈیا کے جو ادارے ہیں وہ میر پو خاص پریس کلپ اور اس کے اطراب میں بھی جو اب تک زل انتظامی کی جانب سے پانی نہیں نکالا جا سکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پریس کلپ روڈ بھی ہے جہاں سے متصل جو دی سی آفیس کمیشنر آفیس اور دیگر سرکاری دفات بھی موجود ہے میں آپ کو لے کے چلنا ہوں کہ میر پو خاص پریس کلپ کے اندر جو میر پو خاص کے صاحبی حضرات ہیں جو میر پو خاص شہر کے اندر ہونے والی توفانی برسات میں اب تک جو تمام مسائل کو اجاگر کرتے رہے ہیں ان کی خود کی پریشانی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میر پو خاص پریس کلپ کا مین مرکزی یہ دروازہ ہے جہاں پر میر پو خاص کے تمام جو صاحبی اپنی صاحبتی فرائز انجام دہی کے بعد یہاں پر آتے ہیں تو ان کو کس قسم کا مشکلات کا سام ہوا ہے کئی گھنٹے میر پو خاص شہر میں برسات کو رکے ہو چکے تاہم یہ کہ زلہ انتظامیہ کے جانب سے اب تک جو ہے کہ پریس کلپ اور اس کے اعتراب گلستانے بلدیا ہے یہاں پر بھی تین تین فٹ پانی جو ہے کہ مکمل طور پر بھراوا ہے تاہم یہ کہ زلہ انتظامیہ کے ابھی تک سر پر جو نہیں رہی ہے پریس کلپ کے جو نمائندان ہے جو الیکٹونک پیپر میڈیا کے جو لوگ ہے جو تمام صاحبتی امور انجام دے رہے ہیں ان کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے روڈ پہ ان کو اپنی گاریاں کھڑی کرنے پڑی ہے اور پریس کلپ پر وہ کئی کئی فٹ پانی کے اندر سے گزر کر جو ہے کہ یہاں پریس کلپ پر آ کر اپنا اپنا امور انجام دے رہے ہیں میر پو خاص پریس کلپ کی صورتحال اس قسم کی ہے جس کا اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میر پو خاص کے اس ساتون کا جو میر پو خاص شہریوں کے شہریوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی میر پو خاص کی زلہ انتظامیہ اور رین امرجنسی جو فو پورے علاقے کو جو ہے کہ اس پوری شہرہ کو اس پریس کلپ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے زی وان ٹین نیوز خبر کی اصل خبر